یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہی لاتے ہیں شیریں کہ غلط نکلے سب اندازے ہمارے غلط نکلے سب اندازے ہمارے کہ دن آئے نہیں اچھے ہمارے غلط نکلے سب اندازے ہمارے کہ دن آئے نہیں اچھے ہمارے سفر سے باز رہنے کو کہا ہے کسی نے کھول کر تسمیں ہمارے سفر سے باز رہنے کو کہا ہے کسی نے کھول کر تسمیں ہمارے اگر ہم پر یقین آتا نہیں تو کہیں لگوالو انگوٹھے ہمارے کب پانی گرنے سے خوشبو پھوٹی ہے مٹی کو بھی علم ہے بارش جھوٹی ہے کب پانی گرنے سے خوشبو پھوٹی ہے مٹی کو بھی علم ہے بارش جھوٹی ہے ایک رشتے کو لا پروائی لے ڈوبی ہے ایک رسی ڈھیلی پڑنے پر ٹوٹی ہے ہاتھ ملانے پر بھی اس پہ کھولا نہیں یہ انگلی پر زخم یا آنگوٹھی ہے اس کا حسنہ ناممکن تھا یوں سمجھو سیمنٹ کی دیوار سے کونپل پھوٹی نوف سے پوچھو پیچھے رہ جانے والوں کشتی چھوٹی ہے کہ دنیا چھوٹی ہے ہم نے ان پر شیر نہیں لکھے ہافی ہم نے ان پیڑوں کی عزت لوٹی یوں لگتا ہے دین اور دنیا چھوٹ گئے مجھ سے تیرے شہر کی بس کیا چھوٹی ہے بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھ آتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھ آتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو تمہیں ہر ایک سے شکوا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھا برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھتے ہو بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں اکترہ حجر دائمی ہے مجھے ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے اکترہ حجر دائمی ہے مجھے ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے میری آنکھوں پہ دو مقدس ہاتھ یہ انہیرہ بھی روشنی ہے مجھے ایک اداسی جو اتنے لوگوں میں نام لے کر پکارتی ہے مجھے میں سخن میں ہوں اس جگہ کے جہاں سانس لینا بھی شائری ہے مجھے میں سخن میں ہوں اس جگہ کے جہاں سانس لینا بھی شائری ہے مجھے میں کے کاغذ کی ایک کشتی ہوں پہلی بارش ہی آخری ہے مجھے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ کہ تو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ ہے کہ اس میں میرا گھر خالی اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر تھہرانا دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے روح کسی کو سو پائے ہو تو یہ جسم بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے اس خالی بوتل کا کیا آگا یہ میں نے کم کہا کہ میرے حق پر فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا کرے وعدہ توڑنے کا ایک اپنا لچھ بھی ہوتا ہے لیکن ایسا کرنے سے اگلے کا زفن بھی تازہ رہتا ہے وقت پہ اس سے ملنے جانا وقت پہ میسج بھی کرنا وہ گھڑیوں کے نام پہ توفے میں ہکڑیاں دیتا ہے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیا، خلصفہ، سائے کالو جی، سائے سیادی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتا جانتے ہو سو رہیں گے کے جاگتے رہیں گے ہم تیرے خواب دیکھتے رہیں گے تو کہیں اور ڈھونٹا رہے گا ہم کہیں اور ہی کھلے رہیں گے راہ گیروں نے راہ بدلنی ہے پیڑ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے سبھی موسم ہے دسترس میں تیری تو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے لوٹنا کب ہے تونے پر تجھ کو عادتا ہی بکارتے رہیں گے تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے تجھ کو پانے میں مسانہ یہ ہے تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے تو ادھر دیکھ مجھ سے باتیں کر یار چشمیں تو پھوٹتے رہے تیرے ہوتوں سے بہتی ہوئی یہ ہسی دو جہانوں پر نافذ نہ ہونے کا باعث تیرے ہاتھ ہیں جن کو تُو نے ہمیشہ لبوں پر رکھا مسکراتے ہوئے تُو نہیں جانتی نین کی گولیاں کیوں بنائی گئیں لوگ کیوں رات کو اٹھ کے روتے ہیں سوتے نہیں تُو نے اب تک کوئی شب اگر جاگتے بھی گزاری تو وہ بار بی نائٹ تھی تجھ کو کیسے بتاؤں کہ تیری صدا کے تاقب میں میں کیسے دریاؤں سہراؤں اور جنگلوں سے گزرتا ہوا ایک ایسی جگہ جاگی رہا تھا جہاں پیڑ کا سوکنا عام سی بات ہے جہاں ان چراغوں کو جلنے کی عجرت نہیں مل رہی تھی جہاں لڑکیوں کے بدن صرف خوشبو بنانے کے کام آتے تھے مجھ کو معلوم تھا تیرا ایسے جہاں ایسے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تُو نہیں جانتی کتنی آنکھیں تجھے دیکھتے دیکھتے بجھ گئیں کتنے کرتے تیرے ہاتھ سے استری ہو کے جلنے کی خواہش میں کھونٹی سے لٹکے رہے کتنے لب تیرے ماتھے کو ترسے کتنی شہرائیں اس شوق میں پھٹ گئی ہیں کہ تُو ان کے سینے پہ پاؤں دھرے میں تجھے ڈھونٹے ڈھونٹے تھک گیا ہوں اب مجھے تیری موجود کی چاہیے ہے اپنے ساتن میں سہمے ہوئے سرخ پیروں کو اب میرے ہاتھوں پہ رکھ میں نے چکھنا ہے ان کا نمک ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوار دے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے تُو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے آپی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجھنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں تُو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا اپنا سب مجھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا بیٹھا تھے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو خون کرتا کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو خون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آباز کٹ رہی ہے بات میں مجھ سے نہ کہنا گھر پلٹنا ٹھیک ہے ویسے سننے میں یہی آیا ہے رستہ ٹھیک ہے شاک سے پتہ گرے بارش روکے بادل چھٹیں میں ہی تو سب کچھ غلط کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی 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 کیا لگایا اچھا ٹھیک ہے بکرر بھائی بھائی شاک سے پتہ گرے بارش روکے بادل چھٹیں میں ہی تو سب کچھ غلط کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ایک تری آواز سننے کے لئے زندہ ہے ہم تو ہی جب خاموش ہو جائے تو پھر جاتی اگر یہ شام شرماتی رہے گی محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہے یہ لڑکی یوں ہی جذباتی رہے دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے تیری آواز تو آتی رہے گی واہ واہ کیا کہنے دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے تیری آواز تو آتی رہے گی تجھے میں اس طرح چھوٹا رہا تو بدن کی تازگی جاتی رہا یہ سوچ کر میرا سہرہ میں جی نہیں لگتا میں شاملے صفحہ آوارگی نہیں لگتا کبھی کبھی وہ خدا بن کے ساتھ چلتا ہے کبھی کبھی تو وہ انسان بھی نہیں لگتا یقین کیوں نہیں آتا تجھے میرے دل پر یہ پھل کہاں سے تجھے موسمی نہیں لگتا میں چاہتا ہوں وہ میری جبی پہ گوسا دے مگر جلی ہوئی روٹی کو گھی نہیں لگتا میں اس کے پاس کسی کام سے نہیں آتا اسے یہ کام کوئی کام بھی نہیں لگتا تیرے خیال سے آگے بھی ایک دنیا ہے تیرا خیال مجھے سرسری نہیں لگتا مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روک دھار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون سا تیر مار لوں گا میں وہ ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہی تھے اس کی تصویریں ہیں دلکش تو ہوں گی اس کی تصویریں ہیں دلکش تو ہوں گی جیسی دیواریں ہیں ویسا سایا ہے ایک میں ہوں جو تیرے قتل کی کوشش میں تھا ایک تو ہے جو جیل نکھانا لائے تھا لبوں سے لفظ جھڑیں آنکھ سے نمی نکلے کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائیں میں چاہتا ہوں تیرے ہونٹ سے ہسی نکلے میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بات کرتا رہے میں چاہتا ہوں کہ اندر کی خامشی نکلے میں چاہتا ہوں مجھے تاکچوں میں رکھا جائے میں چاہتا ہوں جلوں اور روشنی نکلے میں چاہتا ہوں تیرے ہجر میں عجیب ہو کچھ میں چاہتا ہوں چراغوں سے تیرگی نکلے کیا کہنے میں چاہتا ہوں تجھے مجھ سے عشق ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ سہرہ سے جل پری نکلے کیا کہنے اور میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دردان کرے کیا کہنے شدید اتنا کہ حاصل ہسی خوشی نکلے شیطان کے دل پر چلتا ہوں سینوں میں سفر کرتا ہوں اس آنکھ کا کیا بچتا ہے میں جس آنکھ میں گھر کرتا ہوں جو مجھ میں اترے ہیں ان کو میری لہروں کا اندازہ ہے دریاؤں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں سیلاب بسر کرتا ہوں میری تنہائی کا بوش تمہاری بینائی لے ڈوبے گا میری تنہائی کا بوش تمہاری بینائی لے ڈوبے گا مجھے اتنے قریب سے مت دیکھو آنکھوں پہ اثر کرتا ذہن پر زور دینے سے بھی یاد آتا نہیں ہے کہ کیا دیکھتے تھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بالکل جدا دیکھتے تھے تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں آئی ہوئی بدعا یاد آتی جب کبھی اپنی آنکھوں کے آگے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں آئی ہوئی بدعا یاد آتی جب کبھی اپنی آنکھوں کے آگے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دلائی ہماری تو ہمیں چونتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئی نہ دیکھتے تھے سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دلائی ہماری تو ہمیں چونتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئی نہ دیکھتے تھے سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا شام ہوتے ہی ہم دور بینوں میں اپنی چھتوں سے خدا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کس طرح پیش آیا ہم اکٹھے تھے ہستے تھے روتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کس طرح پیش آیا ہم اکٹھے تھے ہستے تھے روتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے اس لڑائی میں دونوں طرف کچھ سپاہی تھے جو نین میں بولتے تھے جنگ ٹلتی نہیں تھی سروں سے مگر خواب میں پاکتا دیکھتے دل محبت میں مبتلا ہو جائے جو ابھی تک نہ ہو سکا ہو جائے تجھ میں یہ عیب ہے کہ خوبی ہے جو تجھے دیکھ لے تیرا ہو جائے خود کو ایسی جگہ چھپایا ہے کوئی ڈھونڈے تو لا پتا ہو جائے بس وہ اتنا کہے مجھے تم سے اور پھر کال منکتا ہو جائے میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں سایہ دیوار سے جدا ہو جائے دل بھی کیسا درخت ہے حافی جو تیری یاد سے ہرا ہو جائے دل محبت میں مبتلا ہو جائے جو ابھی تک نہ ہو سکا ہو جائے کیسے اس نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپ کر بدلا چہرہ بدلا رستہ بدلا بعد میں گھر بدلا میں اس کے بارے میں یہ کہتا تھا لوگوں سے میرا نام بدل دینا وہ شخص وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے میں بھی خوش ہوں میں نے پتھر سے پتھر بدلا میں نے کہا کیا میری خاطر خود کو بدلو گے اور پھر اس نے نظریں بدلی اور نمبر بدلی اور وہ کہے رہے ہیں کہ میں زندگی میں آج پہلی بار گھر نہیں گیا میں زندگی میں آج پہلی بار گھر نہیں گیا مگر تمام رات دل سے ماں کا ڈر نہیں گیا میرے بس میں نہیں برنا قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے پرے دن کوئی دوسرا کاٹتا لاریوں سے زیادہ وہاں تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا میں نے بھی زندگی اور شبہ حجر کاٹی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹ میں نے بھی زندگی اور شبہ ہجر کاٹی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹ تھا تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں گے کیا کاٹ تھا میرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیا کاٹ تھا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر سزا کاٹ میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بڑھتے جاتے ہیں میں تنہا پیڑ ہوں جنگل کا میرے پتے جھڑتے جاتے ہیں میں کون ہوں کیا ہوں کب کی ہوں ایک تیری کب ہوں سب کی ہوں مجھے تاب نہیں ہے چھاؤں کی میں کوئل ہوں سہراؤں کی ایک دلدل ہے تیری یادوں کی میرے پیر اکھڑتے جاتے ہیں میرے زخم نہیں بھرتے یارو میرے ناخن بڑھتے جاتے ہیں میں کس پنجرے کی چڑیا تھی میں کس بچے کی گڑیا تھی مجھے کھیلنے والے کہاں گئے مجھے چوننے والے کہاں گئے میرے جھن کے گروی مت رکھنا میرے کنگن توڑ نہ دینا میں بنجر ہوتی جاتی ہوں کہیں دریاں مور نہ دینا کبھی ملنا اس پر سوچیں گے میرے زخم نہیں بھرتے یارو ملناوں کا دھیان بٹا کر دریاں چوری کر لینا ہے کترہ کترہ کر کے بہنے سارا چوری کر لینا ہے تم اس کو مجبور کیے رکھنا باتیں کرتے رہنے پر تم اس کو مجبور کیے رکھنا باتیں disl نے پر اتنی دیر میں میں نے اس کا لحجہ چوری کر لینا کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی وہ سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تُو نکال لیتا ہے کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تُو نکال لیتا ہے خدا بچائے وہ کزاک شہر میں آیا خدا بچائے وہ کزاک شہر میں آیا خدا بچائے وہ کزاک شہر میں آیا ہو جیب خالی تو آنسو نکال لیتا ہے اگر کبھی اسے جنگل میں شام ہو جائے اگر کبھی اسے جنگل میں شام ہو جائے تو اپنی جیف سے جنگوں نکال گیا میری آنکھ سے تیرا غم چھلک تو نہیں گیا تجھے ڈھونڈ کر کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا میری آنکھ سے تیرا غم چھلک تو نہیں گیا تجھے ڈھونڈ کر کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا یہ جو اتنے پیار سے دیکھتا ہے تو آج کل میرے دوست تو کہیں مجھ سے تھک تو نہیں گیا یہ جو اتنے پیار سے دیکھتا ہے تو آج کل میرے دوست تو کہیں مجھ سے تھک تو نہیں گیا تیری بدعا کا اثر ہوا بھی تو فائدہ میرے ماند پڑھنے سے تو چمک تو نہیں گیا بڑا پرفریب ہے شہد و شیر کا ذائقہ مگر ان لبوں سے تیرا نمک تو نہیں گیا تیرے جسم سے میری گفتگو رہی رات بھر تیرے جسم سے میری گفتگو رہی رات بھر کہیں میں نشے میں زیادہ بھک تو نہیں گیا تیرے جسم سے میری گفتگو رہی رات بھر میں کہیں نشے میں زیادہ بھک تو نہیں گیا تیری بددعا کا اثر ہوا بھی تو فائدہ میرے مان پڑھنے سے تو چلے بہت سبارا جوز تجھے ٹوٹے دل کم قیمت پر لینا پڑتے ہیں اس سے بہتر تھا تو عشق کا کاروبار نہیں کرتا رفتہ رفتہ مجھے اس کی کمزوریوں کا پتہ لگ رہا تھا اس لیے بھی اسے چھوڑ کر دور جانا برا لگ رہا تھا میں پھول ہوں تو پھر تیرے والوں میں کیوں نہیں تو تیر ہے تو میرے کلیجے کے پار ہو دن رات بہ رہی ہے توقف کیے وغیر جیسے یہ آنکھ آنکھ نہ ہو آگشار ہو دن رات بہ رہی ہے توقف کیے وغیر جیسے یہ آنکھ آنکھ نہ ہو آگشار ہو ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر خافی تم آدمی تو بہت شاندار وہ دھوپ بھی نہیں تھی اور چھا گئی ہم عبر بھی نہیں تھے اور چھٹ گئے تجھے پتا ہے تیرے بات کیا ہوا درخت بجھ گئے چراغ کٹ گئے بہت اچھا ہے تجھے پتا ہے تیرے بات کیا ہوا درخت بج گئے چراغ کٹ گئے جھجھک رہے تھے روشنی میں اور پھر دیئے کو پھونک مار کے لپڑ گئے واہ دھوک پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ کیا آگے کس طرح کا موشن لیا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ مجھے ہی چھوڑ کے جانے کا مشورہ میرے ساتھ وہ جھاکتا نہیں کھڑکی سے دن نکلتا ہے کیا کہنے وہ جھاکتا نہیں کھڑکی سے دن نکلتا ہے تجھے یقین نہیں آ رہا تو آ میرے ساتھ کیا کہنے راتیں کسی یار میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے راتیں کسی آگ میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دن جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سوچیں آزاد ہوں تو پاؤں خود ٹھیک جگہ پر پڑھ دے ہیں رستو پہ توجہ دینے سے بندہ ٹھوکر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے آجت ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور خون پہ سر کھا جاتا ہے ایک ادھر میں ہوں کہ گھر والوں سے ناراضگی ہے ایک ادھر میں ہوں کہ گھر والوں سے ناراضگی ہے ایک ادھر تو ہے کہ غیروں کا کہاں مانتا ہے ایک ادھر میں ہوں کہ گھر والوں سے ناراضگی ہے ایک ادھر تو ہے کہ غیروں کا کہاں مانتا ہے میں تجھے اپنا سمجھ کر ہی تو کچھ کہتا ہوں یار تو بھی میری باتوں کا برا مانتا ہے ایسا کوئی گناہ بھی میں نے نہیں کیا اب تک ہے آپ مجھ سے خفا آپ کون ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ رہا اور خوش رہا پھر اس نے مجھ سے پوچھ لیا آپ کون ہیں تہذیب گھر میں ہے ذرا اس کو بلائیے وہ تو مکان چھوڑ گیا آپ کون ہیں میں زندگی میں آج پہلی بار گھر نہیں گیا مگر تمام رات دل سے ماں کا ڈر نہیں گیا بس ایک دکھ جو میرے دل سے عمر بھر نہ گائے گا اسے کسی کے ساتھ دیکھ کر نہ مر نہیں گیا جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا رات اس در میں گزاری ہم نے کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے تم نے تو بس دیا جلانا ہوتا ہے ہم نے کتنی دور سے آنا ہوتا آنسو اور دعا میں کوئی فرق نہیں رو دینا بھی ہاتھ اٹھانا ہوتا میرے ساتھ پرندوں کچھ انسان بھی ہیں میں نے اپنے گھر بھی جانا ہوتا ہے تم اب ان رستوں پر ہوتے ہیں جہاں مڑ کر تکنے پر جروانا ہوتا ہے میرا چھپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھام میں گیا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا اپنا لڑنا بھی محبت ہے تمہیں علم نہیں چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا کسی طرح اتمنان بڑھتا گیا ہمارا یقین پر جب گمان بڑھتا گیا ہمارا بس ایک تسلیت ہی قدرتی آفتوں کو لے کر خدا کی جانب رجحان بڑھتا گیا ہمارا اٹھائے جانے لگے سوالات ابتدا پر اور اس طرح خاندان بڑھتا گیا ہمارا اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باپ میں مجھ سے پوچھے گئے پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئی سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باپ میں مجھ سے پوچھے گئے پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئی کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ نہیں دیکھ سکتا تھا میں آپ کہتے رہیں کہ غلط آدمی پر میری روشنی لگ گئی کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ نہیں دیکھ سکتا تھا میں آپ کہتے رہیں کہ غلط آدمی پر میری روشنی لگ گئی اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں اسے مو پھیر لیتا اسے خود خیال آ گیا اس سے پہلے کہ میں اسے مو پھیر لیتا اسے خود خیال آ گیا میں نے چینل بدلنے کا سوچا ہی تھا کہ سنم ماروی لگی مہینوں بعد دختر آ رہے ہیں اب ایک صدمے سے باہر آ رہے ہیں تیralی باہوں سے دل لکھتا گیا ہے اب اس جھونے میں چکر آ رہے ہیں کہاں سویا ہے چوکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں کہاں سویا ہے چوکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں سمندر کر چکا تصلیم ہم کو خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں یہی دن بچا تھا دیکھنے کو اسے بس میں بٹا کر آ رہے ہیں تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا میں تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا میں اسے کہو کہ اہد تر کے رسم و راہ لکھ کے دے کلائی کاٹ کر لہو سے دستخط کروں گا اتنا تیز چلتی ہے بھاگ کر بس پکڑنا پڑتی ہے زندگی اتنا تیز چلتی ہے بھاگ کر بس پکڑنا پڑتی ہے تم بہت خوش رہو گی میرے ساتھ پیسے ہری کی اپنی مرضی ہے تل اس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے کہ پتھروں سے بھی خوشبو نکال لیتا ہے تل اس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے کہ پتھروں سے بھی خوشبو نکال لیتا ہے ہے بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی وہ سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے ایل کبھی پہنے کبھی کنگلوں سے کہنا لے آئے محبت میں نیا پنوں سے کہنا میں کش کبھی آنکھوں کے بھروں سے نہیں رہتے شبنم کبھی برتی نہیں برتنوں سے کہنا گھر بار بھلا دیتی ہے دریاں کی محبت گھر بار بھلا دیتی ہے دریاں کی محبت کشتی میں گزار آیا ہوں جیب انہوں سے کہنا ایک شب سے زیادہ نہیں دنیا کی مزہری ایک شب سے زیادہ نہیں دنیا کی مزہری ایک شب سے زیادہ نہیں دل انہوں سے کہنا رہ رہ کے دہک اٹھتی ہے یہ آتش بحشت دیوانیں ہیں سہراؤں کا ہی دن انہوں سے کہنا وہ ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے بے ساکھیاں بنا رہے ہیں اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے بے ساکھیاں بنا رہے تھے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں قبول کہتے ہوئے ہونٹ تر ترار جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو لانت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو لانت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں تُو آ چکا ہو اور تیرا انتظار ہو تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں پر یہ پچتاوہ نہیں جاتا کہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا تجھے اپنا بنا لیتا سنا ہے اب وہ آنکھیں اور کسی کو رو رہی ہیں میرے چشموں سے کوئی اور پانی بھر رہا ہے مجبور ہو کر میں تیری آنکھوں سے نکلا خوشی سے کون اپنے ملک سے باہر رہا ہے خوشی سے کون اپنے ملک سے باہر رہا ہے گلے ملنا نہ ملنا تو تیری مرضی ہے لیکن تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرا دن کر رہا ہے آئین آنکھ میں چھپتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس پینے باتا تھا آئین آنکھ میں چھپتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس نہیں لے پاتا تھا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ میرا کھلنا بھی مرجانا بھی روتا تھا تو رات اجڑ جاتی ہستا تھا تو دن بن جاتا تھا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے وہ میں وقت آنے پر کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا ہاں یہ سچ ہے کہ محبت نہیں کی دوست بس میری طبیعت نہیں کی اس لیے گاؤں میں سہلاب آیا ہم نے دریاؤں کی عزت نہیں کی جسم تک اس نے مجھے سونپ دیا دل نے اس پر بھی کناعت نہیں کی اس کو دیکھا تھا جب حالت میں پھر کبھی اس کی حفاظت نہیں کی یاد بھی یاد سے رکھا اس کو بھول جانے میں بھی غفلت نہیں کی ہم اگر فتح ہوئے ہیں تو کیا عشق نے کس پہ حکومت نہیں کی یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے میں اس سے جیت گیا ہوں کے مات ہو گئی ہے میں اگلے سال پرندوں کا دن مناؤں گا میری قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے رہے گا یاد مدینہ سے واپسی کا سفر میں حمد لکھنے لگا تھا کہ نات ہو گئی ہے رہے گا یاد مدینہ سے واپسی کا سفر میں حمد لکھنے لگا تھا کہ نات ہو گئی ہے مجھ سے مت پوچھو کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھول برستے تھے میری تختی پہ دل بن جاتا تھا رک گیا ہے وہ یاد چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں خون بجا اور چولا جلتا چھوڑ دیا تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری تم نے تو بس پانی برنا چھوڑ دیا تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیا فلسفہ سائیکالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو زخموں نے مجھ میں دروازے کھولے ہیں میں نے وقت سے پہلے ٹاکے کھولے ہیں باہر آنے کی بھی سکت نہیں ہمیں تو نے کس موسم میں پنجرے کھولے ہیں باہر آنے کی بھی سکت نہیں ہمیں تو نے کس موسم میں پنجرے کھولے ہیں کون ہماری پیاس پہ ڈاکہ ڈال گیا کس نے مشکیدوں کے تس میں کھولے ہیں یوں تو مجھ کو کتنے خط موصول ہوئے ہیں ایک دو ایسے تھے جو دل سے کھولے ہیں یوں تو مجھ کو کتنے خط موصول ہوئے ہیں ایک دو ایسے تھے جو دل سے کھولے ہیں یہ میرا پہلا رمضان تھا اس کے بغیر مت پوچھو کس مو سے روزے ہو برنہ دھوپ کا پربت کس سے کڑتا تھا اس نے چھتری کھول کے رستے کھولے ہیں میرے دل میں یہ تیرے سوا کون ہے میرے دل میں یہ تیرے سوا کون ہے تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے ہم محبت میں ہارے ہوئے لوگ ہیں اور محبت میں جیتا ہوا کون ہے ہم محبت میں ہارے ہوئے لوگ ہیں اور محبت میں جیتا ہوا کون ہے تُو نے جاتے ہوئے یہ بتایا نہیں میں تیرا کون ہے تُو میرا کون ہے ایک اور شخص چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا ایک اور شخص چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا ہمارے ساتھ کون سا یہ پہلی مرتبہ ہوا میرے خلاف دشمنوں کی سب میں ہے وہ اور میں بہت پورا لگوں گا اس پہ تیر کھنشتا کو ازل سے ان ہتھیلیوں میں ہجر کی لکیر تھی تمہارا دکھ تو جیسے میرے ہاتھ میں بڑا ہوا سنا ہے اب وہ آنکھیں اور کسی کو رو رہی ہیں میرے چشموں سے کوئی اور پانک کر رہا ہے بہت مجبور ہو کر میں تیری آنکھوں سے نکلا خوشی سے کون اپنے ملک سے بہت ہوا خاک ہی خاک تھی اور خاک بھی کیا کچھ نہیں تھا میں جب آیا تو میرے گھر کی جگہ کچھ نہیں تھا کیا کرو تجھ سے خیالت نہیں کر سکتا میں برنہ اس آنکھ میں میرے لیے کیا کچھ نہیں تھا بہت مجبور ہو کرو یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی کچھ نہ کہا یہ بھی سچ ہے کہ اس عورت سے چھپا کچھ نہیں تھا اب وہ میرے ہی کسی دوست کی منکوہ ہے یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی کچھ نہ کہا یہ بھی سچ ہے کہ اس عورت سے چھپا کچھ نہیں تھا اب وہ میرے ہی کسی دوست کی منکوہ ہے میں پلٹ جاتا مگر پیچھے بچا کچھ نہیں اس کو دیکھا تھا عجب حالت میں پھر کبھی اس کی حفاظت نہیں کی اس کو دیکھا تھا عجب حالت میں پھر کبھی اس کی حفاظت نہیں کی ہم اگر فتح ہوئے ہیں تو کیا عشق نے کس پہ حکومت نہیں کی